عادتیں ڈال کر اپنی توجہ یک دم جو بدلتے ہیں ستم کرتے ہیں جو تمہاری اسلاح کی پکر کرتا ہے وہ تمہارا سچا دوست ہے کئی بار ہم لوگوں کو اس لیے بھی کھو دیتے ہیں کہ ہم ان کے لیے ضرورت سے زیادہ موجود رہتے ہیں جس مرد کے ماتھے پر تل ہو وہ اقل مند ہوتا ہے جس مرد کے گال پر تل ہو بہت پرکشش ہوتا ہے اے نام والے مرد اور عورت کسی کو دوخہ نہیں دیتے اور پیار اور محبت کے معاملے میں مخلص اور سچے ہوتے ہیں اور یہ جس سے ایک بار شادی کے بندھن میں بند جائیں اس سے زندگی بھر نبھاتے ہیں کسی کو بس اتنا ستائیے کہ آپ کی کمی محسوس ہو اتنا مت ستائیے کہ آپ کے بغیر ہی جینا سیکھ جائیں کبھی کبھی خود کے لیے بھی سوچا کرو جناب کیونکہ حیثیت کے اس زمانے میں خائریت کوئی نہیں پوچھتا عورتیں خود کو خاص کرنے کے چکر میں بار بار ناراض ہو کر عام ہو جاتی ہیں اور مرد ایسی عورت سے بیزار ہو جاتا ہے جو انسان سچ میں آپ سے پیار کرے گا اس کے ساتھ رہنے کے لیے آپ کو کبھی محنت نہیں کرنی پڑے گی محبت ایک ایسا جذبہ ہے جو کسی عمل سے وابستہ نہیں ہوتا اچھائی بھرائی کمی بیشی اونچ نیچ محبت کے سامنے سب باتیں بیکار ہیں لوگ کہتے ہیں کہ کردار پر بات آ جائے تو سپھائی دینا ضروری ہو جاتی ہے میں کہتا ہوں کہ کردار پر بات آ جائے تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے جسے چھوڑ دیا ہے پھر مکمل چھوڑ دیں برا بھلا نہ کہیں الزام نہ دیں خاموشی اکتیار کر لیں بے پناہ چاہت کے باوجود بھی کوئی آپ کا نہیں بنا تو جان لے محبت اس کا مسئلہ ہے ہی نہیں رکنا تو دور سوال بھی مت پوچھیں کہ وہ دور کیوں ہوا آزاد کر دیں اسے اپنا سایا بھی میسر نہ ہونے دیں اتنی سزا بہت ہے اور یہ واقعی سچ ہے میں نے کئی عورتوں کو پتھر ہوتے دیکھا ہے جب ان کا زبد ٹوٹتا ہے تو پھر ان کے سامنے کٹ کے مر بھی جاؤ تو بھی پلکیں اٹھا کر نہیں دیکھتی اکثر لوگوں کو کہتے سنا ہے گلت بات ہم سے برداشت نہیں ہوتی جبکہ گلت بات برداشت کرنا ہی سبر ہے صحیح بات برداشت نہیں تسلیم کی جاتی ہے پتہ نہیں ہم رب سے جڑنے کے لیے اپنے ٹوٹنے کا انتظار کیوں کرتے ہیں اپنے حصے کا کام کیے بغیر دعا پر بھروسہ کرنا ہماقت ہے اور اپنی محنت پر بھروسہ کر کے دعا سے گریز کرنا تکبر ہے دنیا کے تمام لباسوں میں سب سے خوبصورت حیاء کا لباس ہے زندگی بہت مقتصر ہے جب سمجھ آنے لگتی ہے تو دنیا میں رہنے کا وقت بہت کم رہ جاتا ہے ہر لکھی ہوئی بات کو پڑھنے والا نہیں سمجھ سکتا کیونکہ لکھنے والا احساس لکھتا ہے اور پڑھنے والا صرف الفاظ پڑھتا ہے تنگ دستی میں سخاوت کرنا گسے میں سچ بولنا اور طاقت ہوتے ہوئے ماپ کرنا بہترین نیکی ہے اپنی خوشی کے لیے کسی دوسرے کی خوشی خاک میں مت ملاو تمہاری وہ خوشی بکار ہے جس کے پیچھے کسی کے آنسو ہو انسان کی کامیابی اور ناکامی میں ایک بڑا حصہ انسان سے جڑے ہوئے لوگوں کا بھی ہوتا ہے خاموشی تمام سوالوں کا بہترین جواب ہے اور مسکرہت حالات کا بہترین ردے عمل ہے توبہ روح کا گسل ہے جتنی بار کروگے روح میں اتنا ہی نکھار آئے گا تنقید کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے جبکہ نکتہ چینی کے لیے جہالت ہی کافی ہے دوست بنانے سے پہلے کبھی کسی کے چہرے کو مت دیکھ بلکہ اس کی اخلاق اور چاہت کو دیکھ کیونکہ اگر سپید رنگ میں وفا ہوتی تو نمک زکموں کی دوا ہوتی زندگی میں اگر پانچ چیزیں تمہارے پاس ہو تو کبھی نقصان نہیں اٹھاؤگے اچھا دوست اچھی زبان رزق ہلال ماں کی دعا اور خوش اخلاقی جب کوئی انسان بلکل خاموش ہو جائے اور اپنے حق کے لیے بھی نہ بولے تو سمجھ جاؤ وہ اپنے اندر بہت کچھ دفن کر چکا ہے